الہمراہ ہال میں سیرت رحمت اللل عالمین کانفرنس کا انقاد احتمام پاکستان علماء کانسل نے کیا کانفرنس کی صدارت علامہ طاہر محمود اشرفی نے کی جس میں علماء مشایخ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر علامہ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ ماضی میں کسی نے بھی عالمی سیرت کانفرنس نہیں کروائی حکومت آسیہ کا نام ای سی ال میں ڈال کر کیس پر نظر ثانی کرے علامہ طاہر محمود اشرفی کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج اور قوم ایک پیچ پر ہیں ملک میں فساد پھیلانے نہیں دیں گے قوم اور فوج مل کے چوکی دارہ کرتی ہے فوج سردوں کی حفاظت کرتی ہے اور قوم ملک کے اندر کی حفاظت کرتی ہے آپ سردوں کے محافظ ہیں قوم نظریات کی محافظ ہے کانفرنس میں تحریک انصاف علماء مشایخ ونگ کے مرکزی صدر مولانا محمد قاسم قاسمی علامہ زیاء الحق نقشبندی مولانا احمد علی سراج علامہ زاکر حسین نقوی حافظ عبید زہیر سمیت دیگر بھی شریک ہوئے کیمرامین ازر بشیر کے ساتھ فاروق حمزہ لاہور نیوز علامہ欲もう حافظ ہے موسیقی